عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم بچی کی پدائش پر اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں اور لڑکے کی پدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں یہ سوچ اور فکر اسلام کے خلاف ہے اولاد کی طلب بالخصوص نرینہ اولاد کی طلب تو ہونی چاہیے لیکن یہ میرے اللہ کے امیں اختیار ہے کہ وہ کس کو لڑکے دیتا ہے کس کو لڑکیاں دیتا ہے کس کو ملی جلی اولاد دے دیتا ہے وَيَجْعَلُوا مَيَشَعُوا عَقِيمَا کو زندگی بار اس اولاد سے محروم رہتے ہیں انبیاء کرام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے تھے اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو بیٹے بھی ملے ہیں اور بیٹیاں بھی ملی ہیں اس لیے اگر کوئی قابل علاج ہے اس کو علاج کرانا چاہیے بانجپن یہ ایک قابل علاج مرض ہے تو یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو مرض کا علاج کرو دوازارو کرو علاج معالجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی جوڑا بانج ہے تو اپنا علاج کرا سکتا ہے اور اگر کسی کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بھی قابل علاج مرض ہے ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچیوں کی پدائش پر اپنے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سندھ کی علاقہ میں جہاں جہالت ہے وہ بچیوں کو پیدا ہونے پر بیوی کو زندہ جلا دیتے ہیں یہ بلکل جاہلانہ سوچ ہے قرآن کریم نے ایسی جاہلانہ سوچ پر ضربکاری لگائی ہے فرمایا جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پدائش پر اپنے موں کو نہ بگانا کرو اور ان کو حقیر نہ سمجھا کرو جو انسان تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ تینوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گے تو لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ بیٹیاں جب پیدا ہوں تو اس سے انسان رنجیدہ ہو عزردہ خاطر ہو